نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل ہے مستر باکس آفیس والا میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے پتھان مووی کے ڈے بارہ کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں کہ اس مووی کا بارمی دن کا باکس آفیس کلیکشن کتنا رہا ہے تو بنے رہی ہیں میری اس ویڈیو کے ساتھ اور اگر آپ میری چینل میں نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا پتھان مووی جس کا انتظار لوگوں کو بے سبری سے تھا بارہ دنوں سے یہ مووی جمع ہوئی ہے اور باکس آفیس پر کافی اچھا کامال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ورلڈ وائیڈ میں بھی یہ مووی کافی اچھا بجنس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سات سو کروڑ روپیہ اس مووی نے ورلڈ وائیڈ میں کامال آ لیا ہے اور ڈے بارہ کی بات کروں جہاں انڈیا نیٹ کی بات کروں تو یہ مووی کافی اچھا کلیکشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر ڈے بارہ کی بات کروں تو بار میں دن بھی اس مووی کا کلیکشن لگ بھگ اٹھائیس کروڑ کے قریب رہا ہے اٹھائیس سے لے کر تیس کروڑ ہی لگا لیجئے سنڈے کے دن یہ کافی اچھا کمائی کرتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے کیونکہ جو ایسٹیمیٹس نمبر آ رہے ہیں جو اڈمانس بوکنگ آ رہی وہ بھی کافی اچھی آ رہی ہے تو اس حساب سے اس مووی کا جو ٹوٹل نیٹ کلیکشن ہو جاتا ہے انڈیا میں اگر ایسٹیمیٹ نمبر بھی جوڑ دوں تو چار سو اٹھائیس سے لے کر چار سو تیس کروڑ تک کا ہو جاتا ہے سیٹڈے کے جو نمبرز ہیں وہ بھی لگ بھگ بیز کروڑ کے لگ بھگ قریب آئے ہیں جو کہ کافی اچھی بات ہے ابھی تک بھی یہ مووی ڈبل ڈیزٹ میں ہی کمائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس مووی کا جو ریکورڈ کی بات کروں اس مووی نے جو ابھی تک دنگل مووی کا ٹرپل آر مووی کا اور کیجیف چیکٹر ٹو مووی کا بھی ریکورڈ توڑ دیا ہے مطلب ریکورڈ اپنے نام کر لیا ہے دوزار تیس میں بولی وڈ کی سب سے جدہ ہائیسٹ گروسنگ مووی نکل کر ثابت بھی ہوئی ہے اور اس حساب سے یہ کافی اچھی کمائی کرتی رہی تو یہ ایک ہزار کلوڑ بھی کمائی لے گی جو کی باکس آفیس کے لیے جا بولی وڈ کے لیے یا شارو خان کے فینز کے لیے خود شارو خان کے لیے بھی کافی اچھی بات ہے باقی دوستو آپ کی اس کے برن میں کیا رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیونکہ شارو خان کے کریر کی سب سے بیسٹ فلم ثابت ہوئی ہے اس سے پہلے چننئی ایکسپریس تھی جو چار سو ساڑھے چار سو کروڑ روپیہ کما چکی تھی اور اس کے بعد یہ پتھان مووی ہے اور پتھان مووی کے بعد شارو خان کے پاس دو ایسے اور پرجیکٹ ہیں جس سے اور بھی زیادہ تہلکہ مچے گا جس میں جوان ہے ڈنکی ہے یہ مووی بھی اپنا کمار ضرور دیکھائے گی لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے پتھان مووی دوہزار ایس کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے جہاں اس کا ریکارڈ کوئی اور مووی بھی توڑ سکتی ہے ویسے تو پائپ لین میں اس سال بہت زاری موویز ہیں جس میں گدھٹو بھی ہے بھولا بھی ہے تو جھوٹی میں مکار اور اس کے بعد گنپک بھی ہے کئی سارے سٹارک کی فلمز ہمارے سامنے آنے والی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پتھان مووی کا کوئی اور بولی ووڈ کی مووی ریکارڈ توڑ پائے گی جب ہی شارک خون خود ہی اپنی فلموں کا ریکارڈ توڑیں گے آپ کی اس کے بارے میں جو بھی رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور آپ اس فلم کے لئے کتنی ایکسائٹڈ ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کتنا اس کا ٹوٹل بوکس آفیس کے الیکشن رہے گا آپ اپنی رائے مجھے کمنٹ کرنا ساتھی ویڈیو میں نئے ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا